بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس چیپٹر 11 الیکٹر سٹیٹک سیکنڈ ایر آج ہمارا چیپٹر کا لاسٹ لیکچر ہے لیکچر نوبر 24 لاسٹ لیکچر جو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا اس کے اندر ہم لوگوں نے چارجنگ آف کپیسٹر کو دیکھا تھا آج اسی کی ایکسٹینشن ہے ڈسچارجنگ آف کپیسٹر میرے بیٹا آپ کو پتا ہے کہ اگر ڈسچارجنگ کا سوال الگ سے آجائے تو پھر سے آپ کو کپیسٹر کی ڈیفنیشن دینی پڑے گی آر سے سرکٹ کی ڈیفنیشن دینی پڑے گی اور اپنے سرکٹ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا پر اگر آپ کو سوال کمبائن آجاتا ہے کہ چارجنگ اور ڈسچارجنگ کو ایکسپلین کریں تو یہ چیزیں دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہیں صرف چارجنگ کے گراف کے بعد آپ ڈیریکٹ ہیڈنگ دے دیں گے ڈسچارجنگ کی اور ڈسچارجنگ کو سٹارٹ کریں گے چلیں جی ڈسچارجنگ کی بات کرتے ہیں میں بیٹا پہلے جب بی کے ساتھ کنیک کیا تھا تو کپیسٹر چارج ہو رہا تھا اب جب میں اپنے اس سوچ کو اے کے ساتھ کنیک کروں گا تو اب میرا کپیسٹر ڈسچارج ہونا سٹارٹ ہو جائے گا انیشلی جب ٹائم ٹی زیرو تھا میں نے ٹائم ٹائم ٹی زیرو تھا میں نے چارجنگ آف کپیسٹر کے آجے کی سٹارٹ انیشلی آپ دیکھیں گے آپ کا کپیسٹر بہت جلدی ڈسچارج ہوگا بات جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا ڈسچارجنگ آف کپیسٹر یعنی سپیڈ آف دسچارجنگ کم ہوتی جائے گی میرا بیٹا اس کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں لیٹس سپوز یہ میرے پاس ایک کپیسٹر موجود ہے میرا بیٹا اس کپیسٹر پر یہاں پہ پوزیٹیف چارجز موجود ہیں یہاں پہ نیگٹیف چارجز موجود ہیں جیسے ہی اس کپیسٹر کو میں کسی سرکٹ میں لگاؤں گا تو یہ پوزیٹیف چارجز دوسرے کو ریپیل کریں گے تو آپ دیکھیں گے انیشلی فوراں سے یہاں سے نکلنا سٹارٹ ہو جائیں گے بات کچھ دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ چارجز کی کنسٹریشن کم ہو گئی ہے اگر چارجز کی کنسٹریشن کم ہو گئی ہے تو ریپلشن بھی کم ہو گئی ہے تو اب آپ کی چارجز سلولی کپیسٹر سے باہر نکلنا سٹارٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے انیشلی آپ کی ڈسچارجن کا پروسس بہت فاسٹ ہوگا پھر آہستہ آہستہ وہ ڈسچارجن کا پروسس سلو ہوتا رہے گا تو دیکھیں انیشلی ڈسچارجن اس فاسٹ دین ڈسچارجن سلوز ڈاؤن بائی فالومنگ ایکسپنینشل فنکشن کہ آپ کی پھر ڈسچارجن ایکسپنینشل فنکشن کو فالو کرے گی اور آہستہ آہستہ اس کی ویلیو کم ہوتی جائے گی میرا بیٹا ڈسچارجنگ ایکویشن کیا ہوتی ہے q is equal to q naught e ki power minus t over rc چارجنگ ایکویشن کو اگر میں compare کروں تو میرا بیٹا چارجنگ ایکویشن میں 1 minus e ki power minus t over rc آ رہا تھا بہت یہاں پہ ایسا نہیں ہے تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے میرا بیٹا یہاں پہ q کیا ہے instantaneous charge ہے q naught کیا ہے maximum charge ہے e کیا ہے sorry t کیا ہے instantaneous time ہے اور rc کیا ہے time constant ہے اگر میں time constant کو with reference to discharging define کرنے کوشش کروں تو ہم نے دیکھا تھا charging کے process کے اندر کہ جب 63% capacitor charge ہو جاتا ہے تو it means پیشہ کتنا بچا 37% تو اگر with reference to discharging دیکھوں تو with reference to discharging کے definition بنے گی کہ جب آپ کا capacitor 37% discharge ہو چکا ہوگا اس کو جو time ہوگا اس کو میں کیا نام نوگا time constant کا نام نوگا تو time constant definition دیکھیں پہلی definition تو میں پتا product of capacitance and resistance of circuit دوسری definition کیا ہے time required to discharge a capacitor 37% of its initial maximum value میرا بیٹا its کا مطلب ہے کہ 37% جب وہ discharge ہو جائے گا اس کے لئے جو مجھے time required ہے اس کو میں کیا نام نوگا time constant کا نام نوگا یہی بات پروف کرتے ہیں میرا بیٹا میں نے کہا time کس کی کل ہو جائے time constant کے equal تو میرا بیٹا t کی جگہ کیا پٹ کروں گا rc یہ والا rc سولے rc کو cancel کرے گا تو q is equals to q not e کی power minus 1 minus 1 کو plus 1 میں convert کروں تو 1 over e ہو جائے گا تو q is equals to q not 1 by e تو 1 by e کی value ہوگی 0.37 تو میرا بیٹا it means اس وقت آپ کا کتنا charge discharge ہو چکا ہے 37% of q not بچے یہاں پہ confused ہوتے ہیں کہ سار جی یہ تو q is equal to 37% of q not ہے تو اس کا مطلب ہے 37% رہنا چاہیے نہیں میرا بیٹا یہ equation کسی اس کے discharging equation ہے تو یہ equation بتاتی ہے کتنا charge discharge ہو چکا ہے تو اس کے بتا رہی ہے کہ 37% آپ کا charge discharge ہو چکا ہے last والا equation آپ کی charging equation تھی تو وہ بتاتی تھی کہ 63% charge ہو چکا ہے میرا بیٹا یہ discharging کی question ہے تو یہ بتایا ہے کہ 37% آپ کا capacitor discharge ہو چکا ہے graph بناتے ہیں میرا بیٹا آپ کو بتاتا exponential graph ہے تو میرا بیٹا آپ کا graph کچھ اس type کا ہوگا میرا بیٹا ایک graph red سے بنائی ہوئے ایک graph black سے بنائی ہوئے میرا بیٹا red والا graph small rc مطلب جس کی resistance اور capacitance کا product small ہے black والے graph کو میں نے large rc کا ہے جس کی product of resistance and capacitor large ہے میرا بیٹا اگر rc کی value کم ہے تو اس کو discharge ہونے میں time بھی کیا چاہیے کم اور اگر rc کی value زیادہ تو اس کو discharge ہونے لیے time بھی کیا چاہیے زیادہ تو it means 63% of q0 تک پہنچنے کے لیے جو red والے graph کو چاہیے time t1 ہے جو black والے graph کو چاہیے وہ t2 ہے تو آپ خود دیکھ لیں جس کا rc small ہے اس کو time کم چاہیے جس کا rc large ہے اس کو time زیادہ چاہیے میرا بیٹا جس کو time زیادہ چاہیے ہوتا ہے that means اس کی speed کم ہوتی ہے جس کو time کم چاہیے that means اس کی speed زیادہ ہوتی ہے تو یہاں سے پتا چلا کہ speed کا rc کے ساتھ inverse relation ہے اگر small rc ہوگا تو charging اور discharging کا فنومینا fast ہوگا speed up ہو جائے گا اگر rc کی value زیادہ ہوگی تو charging اور discharging کا فنومینا slow ہو جائے گا رک جائے گا تو یہاں سے پتا چلا time اور rc کا کیا relation آیا direct relation آیا میرا بیٹا آپ کو ایک سوال آ رہا ہوتا ہے کہ کیا capacitor کبھی fully discharge ہو سکتا ہے یا نہیں تو میرا بیٹا اس کو دیکھتے ہیں میرا بیٹا اگر capacitor fully discharge ہو جائے it means q کی value کس کے اقل ہو جائے گی 0 کے تو q کی جگہ میں نے 0 put کر دیا q not multiply ہو رہے درہ اگر divide ہو جائے گا تو وہ بھی پوری equation کیا کر دے گی 0 تو 0 is equal to e power minus t over rc میرا بیٹا e power minus infinity جو ہے وہ 0 کے اقل ہوتا ہے تو میرا بیٹا اگر میں ان دونوں powers کو compare کر دا ہوں تو minus infinity is equal to minus t over rc minus minus cancel rc divide ہو رہا دے جائے multiply anything multiply by infinity جواب کیا جاتا ہے infinity it means میرا capacitor کو fully discharge ہونے کے لیے time required ہے وہ infinite time ہے تو یہاں سے پتا چلتا ہے میرا بیٹا کہ آپ کا capacitor کبھی بھی fully discharge نہیں ہو سکتا تو this is our basic lecture اور یہاں بھی ہمارا chapter ختم ہوتا ہے اگر اس topic میں کسی بچے کوئی مسئلہ ہو تو comment section میں پوچھ سکتا ہے thank you اللہ حافظ موسیقی